مرحوم عبداللہ نائب صدر عمر عبداللہ اور دیگر لیڈران نے محروف صحافی شجاعت بخاری کو خراج پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کے بے باق صحافت کے تئی ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا جب مکشمی کانگریس کمیٹی کے صدر گلام احمد میر نے محروف صحافی شجاعت بخاری کو خراج عقیدت ادا کرتے ہوئے کہا کہ مرحوم ایک بے باق صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے اصولوں کے ساتھ کبھی نہ سمجھتا کرنے والی شخصیت رہے ہیں نمبر پارلیمنٹ نظیر احمد اللہوے نے بھی محروف صحافی شجاعت بخاری کو ان کی برسی پر خراج عقیدت ادا کیا کشمیر مرکز عدب و ثقافت شرار شریف سے وابستہ عدیبوں اور شورا نے بھی انہیں خراج عقیدت پیش کیا آج عالمی سطح پر خون اتیہ کرنے والوں کا دن منائے جا رہا ہے یہ دن دنیا بھر میں خون دینے والوں کی حوصلہ افضائق کے بطور منائے جاتا ہے روہ سال کا موضوع ہے محفوظ خون زندگی بچاتا ہے آج کے دن کے حوالے سے ملک بھر میں کئی سرکاری اور رضا کر تنظیموں نے خون اتیہ کرنے والوں کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے کہا کہ ان کی بدولت ہی کئی سارے لوگوں کی زندگی بچائی جا سکتی ہے ان تنظیموں نے خون اتیہ کرنے والوں کے لئے محصر انتظامات کرنے کی اپیل کی ہے تاکہ خون اتیہ کرتے وقت کسی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے ورلڈ بلڈ ڈونرز ڈے کے سلسلے میں آج انڈین ریڈ کار سوسائیٹی جمہ کشمیر کی طرف سے سرینگر میں ایک کیمپ منعقت کیا گیا جس کا افتتہ کرتے ہوئے سبائی کمیشن کشمیر پی کے پولے نے خون اتیہ کرنے والوں کا خیر مقدم کیا اسی دوران سابق بیروکریٹ اور سوسائیٹی کے سابق جنرل سیکریٹی محمد شفید آخر نے خون کا اتیہ پیش کرتے ہوئے نوجوانوں کو ایسی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی تاقید کی کیمپ کے دوران سرینگر کے شبیر حسین خان نے ایک اور خون کا پوائنٹ اتیہ کرتے ہوئے اپنے جذبے کا اظہار دوردرشن نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے اس طرح کیا سرینگر کے موقع پر جہاں مختلف رضاکاروں نے خون اتیہ کے طور پیش کیا وہی چند رضاکار تنظیموں کی طرف سے بھی کئی سرگرمیوں انجام دی گئے سرینگر میں منقضہ تقریب پر ویلی ویمنز ویل فیر سوسائٹی کے چیرمن مشتاق احمد کی کارکردگی کو بھی سرہا گیا آر آر اور انڈین ریڈ کراس سوسائٹی کے مسترکہ استراک سے لولاب کفارا میں ایک خون کا اتیہ کرنے کا کیمپ منقض کیا گیا جس میں جوانوں نے اپنے خون کا اتیہ کیا اس موقع پر فوج نے ریڈ کراس حکام اور تمام دیگر مہمانوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ خون کا اتیہ پیش کرنے والوں کی ہمیشہ حوصلہ افضائی کرنی چاہیے موسم محکم موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق جمہو کشمی میں کل شام تک موسم عام طور پر خوش کرنے کا امکان ہے اس نے اگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اٹھائیس ڈگری جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت چودہ ڈگری سلچیس ریکارڈ کیا گیا جمعوں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت چالیس ڈگری سلچیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت چوبیس ڈگری سلچیس ریکارڈ کیا گیا ادھر مظافر آباد میں دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت انتیس ڈگری سلچیس رات کا کم سے کم درجہ حرارت پندرہ ڈگری سلچیس اور گلگت میں دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ستائیس ڈگری سلچیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت سولہ ڈگری سیلچیز ریکارڈ کیا گیا خبروں میں فیلحال اتنا اجازت دیجئے آدھا مامنی کی چھکی ڈائری کی گڑیا ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ ہمیشہ فرش اس گھر کی بیٹیا آدھاب ناظرین پروگرام کرونا سے مقابلہ کی اس خصوصی سیلیز کے ایک اور شمارے میں آپ کا استقبال اور خیر مقدم کرتے ہیں ناظرین کووڈ نائنٹین یا کرونا وائرس سے پیدا ہونے والی صورتحال کسی ایک انسان کسی ایک فرد کی سیفٹی کا مسئلہ نہیں ہے یہ ایک میوچول سیفٹی کنسرن ہے یعنی اگر میں سیف ہوں تو آپ سیف ہیں اگر آپ سیف ہیں تو آپ سے جوڑے لوگ سیف ہیں یعنی یہ ایک سیفٹی کی چین بن جاتی ہے جس طرح سے انفیکٹیوٹی کی ایک چین ہے اسی طرح سیفٹی کی بھی ایک چین ہے جتنا ہم اس سیفٹی کی چین کو بڑھاوہ دیں گے آگے بڑھائیں گے پروپگیٹ کرائیں گے اتنا ہی انفیکٹیوٹی چین جو ہے وہ سمجھ جائے گی ناظرین اس سیفٹی کی چین کو بڑھانے کے لیے ہم سب کو ذمہ داری سے کام لینا ہوگا سب ہی احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہوگا یہ بار بار ہم یہی گزارش آپ سے کرتے ہیں کہ چاہے لوگ ڈاؤن ایز آؤٹ ہو نہ ہو لیکن پھر بھی ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ ہم گائیڈ لائنز کو فالو کریں ایڈوائزریز کو فالو کریں ناظرین آپ کو انتظار ہوگا ابھی سے سرکار اور انتظامیہ کی طرف سے اقدامات اٹھائے گئے جس ضمن میں کچھ ہسپتالوں کو کووڈ ہاسپٹلز کے طور پر ڈیزگنیٹ کیا گیا اور ان میں ایک نمائیہ نام چیس ڈیز ہاسپٹل سری نگر کا بھی ہے اور اس ہاسپٹل کی اہمیت اور افادیت اور ریلونس اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ کووڈ نائنٹین ایک ایسا وائرس ہے جو ہمارے ریسپریٹری ٹریک کو انفیکٹ کرتا ہے تو اس ہسپٹال میں کس طرح کے اقدامات اٹھائے گئے کس طرح کی پرپریشن تھی اور کیا کچھ ایرینجمنٹس اس ہسپٹل نے کیے اس کووڈ نائنٹین سے نمتنے کے لیے جانتے ہیں اس ہسپٹال کے ایک موتب منتظم ڈاکٹر سلیم ٹاک صاحب سے جو اس ہسپٹال میں بہت بہتوری میڈیکل سپرینڈنٹ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کا پروگرام میں استقبال اور خیر مقدم کرتے ہیں اور سب سے پہلے یہ کہ جس طرح سے آپ اس وابا کا مقابلہ کر رہے ہیں آپ کا عملہ جس طرح سے اس وابا کے ساتھ اس وقت مقابلہ کر رہا ہے جس طرح کی کوششیں وہ کر رہے ہیں اور یقیناً وہ کوششیں قابل ستائش ہیں قابل احترام ہیں اس کے لیے آپ کو بہت بہت مبارک بات تو ہمیں یہ بتائیں کہ جب سے آپ کے ہسپٹل کو ڈیزگنیٹ کیا گیا ایز کووڈ ہسپٹل تب سے لے کر اب تک کس طرح کی پروپریشن آپ کی رہی کس طرح سے آپ نے اس بیماری سے مقابلہ کیا اس سبی کے بارے میں ہمیں تھوڑا بہت اوورویو دیجئے یہ بیسکلی جو پینڈیمک سٹارٹ ہوا اورجنیٹر فم چینہ وہاں سے سٹارٹ ہو گیا وہاں پہ تو اپیڈیمک آگیا ہے نومونیاز کا وائرل نومونیاز کا جو سارے ورل میں بہر میں فائل گیا بینگ ایرسپریٹی ڈیزیز ہسپٹل جب ہمیں پتہ چلا کی یہ جو وائرس ہے پرامری ایرسپریٹی سسٹم وہی سٹارٹڈ سم گراؤنڈ ورک ہم نے پہلے ہی تائے کیا کہ ہمیں اس کے لئے ریڈی ہونا ہے وہی سٹارٹڈ گیٹن ٹھنگس وہی سٹارٹڈ گیٹن ٹھنگس اس نے آتا ہے کہ کچھ ایمپلائیز کے لئے پرٹکشن پرسنل پرٹکشن اکیپیپنٹ لائے ہمیں وہ ڈیفنٹ سورس سے ہمیں آدھا پروکر کیا آدھا لائے جکی امیسل سے میکسل سے ہم نے لاکھت اپنی سٹورز میں ڈم کر کے رفتے ہیں مطلب آپ کو پہلی اندازہ ہوگیا کہ یہ جس گئنٹ ہیٹ اس یہ جس ای نیو وائرس اس کے بعد ہم نے وہ ماسک اگرہ جو انتی پی ماشک وہ لگتے ہیں ان کا بھی سٹور ہم نے پورا کیا اپنے ہسپریٹی میں وہ ڈرگ جو چائنا میں انہیں سٹارٹ کیے تھے بکٰز دیفنیٹی اس میں کوئی تریٹمٹ ہے ہی نہیں اس وقت جو بھی ہمارے پاس اویلیبل ہو گیا تو ہم نے سٹور میں ڈال کے رکھا جو ہمیں جو امپینٹنگ تھا جو آنے والا تھا جب پہلا کیس آپ کے ہسپطال میں داخل ہوا تو ان کو کس طرح سے آپ نے کیا 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 ٹویٹی فورس مارچ کو پہلا کیس ہمارے پاس آیا ہی وزا پرسن فرم سوپور اس کے لئے وزا پرمید ایدر پورا ہی ہے ترولیسٹری کم فرم عمرہ سے وہ لوڈ کے آئے تھے تو دو چار دن میں وہ دردر کیونکہ کس کو پتا نہیں تھا یہاں پہ کیا مسئلہ نئی بات تھی اگمان اس لئے کسی کو اندازہ نہیں تھا کیا جب اس کا سیٹی سکین ہو گیا تو وہ کووڈ ٹیسٹ ہم نے اپنی لاب میں کیا اس کا وہ پاسٹو آ گیا صحیح تھوڑا سا ہمارے جو سٹاف ہیں جو باقی ہیں تھوڑا سا خوب ان کو ہو گیا لیکن زاہر سی بات ہے ایک نئی بیماری نئی بیماری تھی اس آلوور پینک ہو گیا تھا دل میں پھرم نے کیا کیا جو ہمارے ایچ اوڈی صاحب ہیں رفنیز صاحب میں جو سینر بندے ہیں اپنے ہواسپلوں میں ہم نے بھی ٹک کول پرسنلی ہم نے خود پہلے لگائے وہ پی پی پیٹس اندر گئے پیشنس کے پاس اس کے دار سارا جو سٹاف ہے ان کو بھی جوہ خوب تھا پہلے ان سے بھی نکل گیا وہ ڈر جب اندر ہم گئے۔ پیشنس کے پاس تو ابھی جب آپ نے ایک اغزمپل سیٹ کی تو پورے عملی نے اس کو فالوک کیا پھر پورا حملہ اس میں پہلے 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 لیکن انفرچلی وہ پرسن وہ بہت سکھ بہت بیمار تھے وہ تو ان کی ڈیتھ ہو گئی تو ایک مسئلہ اور پیدا ہو گیا پھر ڈیڈ باری کو کیسے ڈسپوز آف کرنا ہے آخری رسومات میں کیسے احتیاط کرنا ہے وہ بھی ایک چلینج تھا because we had not seen this kind of pandemic before ایسی ڈیتھ تو ہم نے دیکھی نہیں تھی لیکن اس میں بھی کچھ غیر لانیج تھی ہماری جو منسٹر آف حلق گورنمنٹاک انڈیا سے آئی تھی کہ کیسے کرنا ہے جی آہ پھر ہم نے ہمیں پورا مجھے لگتا ہے ہم نے اس کی صبح دس بجے دیتھ ہوئی چھے سات گھنٹے لگے میں پورا اس کو جو انڈر گائل انڈر گائل نانس ہے اس کو بارڈی کو پیک کرنا پھر ہم نے کو کوفن منگوایا وہ وڈم کوفن اس میں ڈال کے اس میں کچھ جو ہم ڈرگز ڈالتے ہیں مطلب دوائی جسے کی ان چیزوں پہ ہم بات کرنے والے ہیں لیکن ہمیں یہ بتائیں کہ یہ لیے گوڑ گوڑا سے شروع ہاتا ہے مطلب ہوتا ہے وہ کیسے ہی تھی نہیں ہیں پیشنٹس ہی تھی نہیں ہیں ہسپتال اس میں کی انتظامات ہی ہوتا ہے کوئی انڈین سینٹر یا آئیسولیشن فیسلیٹی چھتی کتکیں کری ہوتا ہے ہسپتال اس میں بیڈ کپسٹیس ہے مور دن ہنڈرڈ 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 پیڈس ہنڈرڈ پیڈس ہنڈرڈ پیڈس ہے ہنڈرڈ وقت ہمارے پاس زیادہ پیشنٹس آگئی ان میں ساسپیکٹس بہتے ہیں اس نے تیسٹ ہوا تھا ریزلٹ نہیں آیا تھا پہنڈرڈ پیڈس ہنڈرڈ پیڈس ہے ان کا آ گیا تو لیکن اس میں بھی غیر لائنس ہی کہ ان کو کارنٹین میں رکھنا ہے ٹو ویکس اچھا ہاں بیکز انشیلی اس میں کیا مسئلہ ہے جو وائرس ہوتا ہے یہ اس میں انکیو بیشن پیریڈ ہے دو سے چودہ دن تک سپوز کوئی بندہ کرتا ہے اس کو ایکسپوز ہے رہا ہے پہلے دن کرتا ہے ٹیسٹ اس کا نگیوڈ آتا ہے لیکن اس میں بہت سارے چانسز ہوتا ہے کہ اگر افساد دن میں ہم اس کے بات ہم چودہ دن رکھتے تھے پھر ان کو لاس میں ایکو ٹیسٹ کر کے ان کو غیر بیش دیتے تھے بلکل اور جب یہ پیشنٹ آنے لگے آپ نے آپ آئیسولیشن فیسلٹی بنائی کارنٹین فیسلٹی بنائی تو وہاں پہ آپ نے ریسورسز جو آپ کے پاس تھے ان کو کیسو ایلوکیٹ کیا کیونکی آلڈی ہسپتال کی ایک نارمل روٹین ہوتی ہے جہاں پہ عملہ کام کرتا ہے پھر اس سپیشل ٹاسک کیلئے آپ نے کیسے ایلوکیٹ اپنے ریسورسز کی دیکھیں ہمارے پاس ایک تو ریسورسز ہی مہم پاور کی اس میں آتے ہیں ڈاکٹرز کنسلٹنٹس پی جیز رائے سٹارز دوسرا ہوتا ہے ہمارا ایکوپنٹ سیڈرگز صحیح اور پرامیڈکل سٹاف ہم نے ایسی کیا سبوز ہمارے پاس کنسلٹنٹ ساتھ ہے ہم 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 ایک ہی دن ساتھ کو بیجیں گے اندر اس میں ایک تو ہمارا رسورسز ہے پی پی سامان جو ہے وہ تو اس میں کافی خرچہ ہو جائے گا ہم نے ریشنلائز کیا ایک کنسلٹنٹ رکھا ایک رائیسٹہ رکھا اور پی جی تین چار بندے فیکلٹی جو ٹریٹن ڈاکٹرز تھے نرس رکھی ایک یا دو آرڈرلی ایک اور فارمسٹ جو دعویٰ دینے والا یا لائب ٹیکنیشن پانچ آٹھ نو بندوں میں تین ڈیفنٹ بنائی ملے ان کو روٹیٹ کیا دوسری اس کو ٹرنا آتی تھی سات دن کے پیت ان کو تھوڑا ٹائم بھی ملتا تھا اگر ان کو کوئی وائرس لوڈ چڑھ جاتا تو وہ شیڈ اپ کرنے میں اور وہ فیزکلی اور مینٹلی بھی فٹ رہتے تھے اس سے اور ہم یہ آج بلکل نہیں چاہیں گی کہ ہمارے رسورس جو ہیں وہ ایکسپلوائٹ ہو جائیں یا ان پر اتنا دباؤ پڑ جائے جس پر جس سے ان کی ورکی ایفشنسی متاثر ہو جائے تو اس لئے یہ بہت اچھے اقدامات آپ نے اٹھائے ہیں پہلے پہلے جنوں میں ان میں کافی جو اکلت پائدا ہوئی تھی بکاز ایور اپیڈیوئر اپیڈیویک ہیڈ جو مین چیز تھا یہ پرسنل پروٹکٹو اکیوپنٹ کافی ہوتی تھی دفنسی ہار جگہ جو مین چھککی ڈائڑی کی گڑیا پل میں جو بھر بے خوشنوں سے دنیا کھٹی میٹھے باتیں مستی ملاقاتیں دل میں بسی سب کہ اس گھر کی بیٹیا ہر گھر کے ہر دل میں بسا امال تازہ ہمیشہ فریش اس گھر کی بیٹیاں ہوتی تھی ہر جگہ ہوتی تھی ہر جگہ بلکل اور کیٹس کے ساتھ ساتھ وینٹی لیٹرز کا بھی ایک ایشو تھا کیونکہ یہ جاتا تھا کہ اس میں اگر سی ویر ایلمنٹ ہو گئی تو وینٹی لیٹر کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو ہمارے سی ڈی ہاسپٹل میں اس وقت کتنے وینٹی لیٹرز ہمارے پاس اس وقت دو آئی سیسو ہے ایک ایش و میں ہمارے پاس 14 بیٹھ ہے جو اس میں ہمیں رکھے ہیں 11 وینٹی لیٹرز رکھے ہیں اس میں اور دوسرے ایشو میں رکھے ہیں ہمیں نوان انونویزیو وینٹی لیٹرز وہ بھی ہمارے پاس 20 پچیس ہے اس میں بھی دس بارا ہمیں رکھے ہیں اس میں ایک اور بات تھی ہمارے پاس پہلے جو وینٹی لیٹرز ہے اس میں کچھا پریشر ہونے چاہے اوکشین کا تو ہم بہری تینک پوری com ڈی جونہوں ڈی کشمیر کی انہوں نے ایک ہفتے میں ہمیں نئے اوگزین پرلانٹ وہاں پہ انسٹرال کر کے رہ گیا جس میں 500 لٹرز پر منٹ کی کپیسٹی ہے اس سے ہمارا کیا ہوا کہ جو ہمارا آئیسیو سو دو انہوں میں ہم پچاس انٹری لٹر راند کر سکتے ہیں اس میں بکرز اوگزین پرسر جو ہمارا وہ بڑھ گیا اس نئے اوگزین پرلانٹ سے تو وہ ہماری جو کنی تھی ادھر تھوڑا اوگزین کی کنی تھی وہ تو دور ہو گئی اسی ٹائم بلکل اس میں تو ڈاک سب یہ لیکن پیشنٹ تو ہمی شیوان چھو یہ لیکن سایت ادمرت چھو گاتھن پیوان ایم اس کام فارمالٹی چھو پور پیوان کارنی تھی یہ پروسس آسان ایم سن کھاتر بناونا کھاتر کنمینین بناونا کھاتر کیا چوتیت کو دسکلی چھو انکان سوئے گورنمنٹ آجومنٹ کشمیر دیہو دانا فانتاسٹک جواب نیٹ ورک سپوز کوئی پیشنٹ ہے انپناک سے وہ پوزیٹو آتا ہے سہی ان کو ملوڈ ہی نیڈس ایڈمیشن ان چیز ڈیزیز سی ایم او گیوز آس ارنگ وہی سے پیشنٹ آتا ہے ہمارے پاس پہلے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ پیشنٹ ایک وہاں سے آ رہا ہے یہ پوزیٹو ہے اس کا کیا کرائیٹیریہ ہے کہ اس بنا پہ وہ پیریفری میں جو ہاسپٹلز ہیں وہ یہ کہیں کہ اس کو جسی دی ہاسپٹلز ریفر کرنا ہے بسکلی جو ہمارا ہاسپٹل ہے یہ لیول 3 ہاسپٹل ہے اس میں دینٹلیٹر ساب لیول ہے اس میں جو سیرس پیشنٹ ہے وہ ہی آ سکتا ہے ہوتا ہے مالک جو کوئی پیشنٹ مائل سپرمز ہوتی ہے جس کی جو مانیج ہو سکتا ہے سرپ آگزین پہ ہے پہلے پیشنٹ can be treated in any district ہاسپٹلز ریفر کرنا ہے اینی سیرس پیشنٹ ہوگا تو وہ ہماری ہاسپٹل آتا ہے لیکن there is a very nice coördinیشن between ہلا دپارٹمنٹ district administration and our hospital ہندے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ایک گھنٹے یا دو گھنٹے پہلے کی پیشنٹ بھی آ رہا ہے we mobilise our team جو ہمارے پاس اس ورس ہے وہ ہم سارا کچھ ریڈی کر کے رکھتے ہیں پیشنٹ کو زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے بلکل within 5 minutes she is admitted جی اور ابھی جو آپ کے ہاسپٹل میں ہیں صرف پوزیٹیو جو پیشنٹ ہیں جن کا تیسٹ پوزیٹیو آیا انہی کو ٹریٹ کیا جاتا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس پیشنٹ ہے جو پوزیٹیو کیسے ہیں اس میں کچھ پیشنٹ ہیں جن کی میل سٹم رہی ہیں بینگ لوکل ایریا یا سٹی سے ہوں وہ ہمارے پاس ہے لیکن کچھ پیشنٹ ایسے بھی ہیں ان کو راوند اکلاو آوزین کی ضرورت پڑتی ہے ہمارے پیشنٹ اس وقت بھی آج شو میں ہمارے پاس چار پوزیٹ پیشنٹ ہیں ہمارے پاس پیشنٹ ہیں جو ان کا منٹرگ ہے اس کے اندر ہے بالکل پیشنٹ ہے آپ اس کے ساتھ میں باکھی رسپیٹری ailments کو لوگ کریں گے کوئی اور آپ کو جاند ہے۔ آگر جیسے کے شاید ہوج کیوں تو آپ کروئی آپ کو چاہی دوستان چاہیے ٹھیک ہونے، آپ کو کچھے ٹھیک ہونے ہے پیشنٹ ہے جیسے میں نے یہاں ٹھیک ہونے ہے، ہونے میں ڈاکی اس کے ساتھ میں پیشنٹ ہے وہپیشنٹ ہے جیسے ہونے چاہیے چاہیے بیش باکی ہسپلال سی ت شیف سرنگرس میں سن کن کے ہم 3 ہسپلال لگن جیسی ہسپلال زیادہ پاکی ہسپلال بے سی خرم جیسی ہسپلال زیادہ پاکی جل آرنا سلانہ واری ہسپلال سے باکی ہنں تے ہسپلال سے ہی تنچan ان کو کیا بالکل بے دوکٹر سب کاراا کارا رسوس میں نے ان کو کارا ہے من کین شایش دوکٹرز یا پارا میریڈکل ستاف یا من کی اچھا مقابل شکرہاں تین دے تحفظ خطر کیا ہے کہ کیا خواب روز ایستی تھی کہ ہمز ڈاکٹر سب یا پیر میڈکل ستاف گئی انوالو اند وائرس سے گئی متاثر تین دے سیفٹی خطر کیا چوتی کران apart from these PPE kits شاہ کنے training ہند این اکاد آمد کرنے جید زنی من ویسنی ہے کرنے کتنے کتنے احتیات کرنے پانن پان کتنے کتنے بچاؤن راست جید کسٹ ریو眼� پان��ॡ تین د خاص طور پانش است تک سکش ٹعی راست زیمین نہیں رہاری سکرہ کرنے کتنے کشات اب تین فکاری yen جید والا م تعالی وام للاند Verse to that people is about to see machen آپ پیچٹ کچھ کریں اورزرodus کی طرف کیارے چیک ہے خطر کا زدceğ حرام پانو کو کیاد gemacht 밀 بچ چیارک میکی شروع اورزرورن اس کیلوشی ر 효ز terme پسم مکرت از پینٹ جید وا 팬 کتر تک گر کرن میک تین جو ہمارے امپلائیز ہوتے ہیں ڈاکٹرز ہیں اس میں پوری گائیڈلائنگ کی کیسے بچانا ہے اپنے سٹاپ کو اسی کے انٹرہ اگر ہم سب جو گائیڈلائنگ ہیں جو ہم نے ان کو امپورٹ کی ہے اسی کے جو رہیں گے ان کو کوئی مسئل نہیں ہوگا اچھا وہ پوری طرح سے اس پر عمل کریں گے ان گائیڈلائنگ پر عمل کریں گے جن پی پی کٹس کی ہم نے بات کی تو پوری دنیا میں اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک تو پروٹیکٹیو گیئر کو لگانے کی ضرورت ہے لیکن اس سے بھی اہم بات ہے کہ ہم کس طرح سے ان کو ڈسپوز آف کرتے ہیں تو یہ ڈسپوز آف کرنے کا میکنزم کیا ہے ہمارے سی ڈی ہاسپٹلز میں یا پھر جو آئیسولیشن فیسیلٹیز میں جو پیشنٹس اگمیٹڈ ہیں ان کو آپ کھانا دیتے ہیں ان کی پلیٹس وہ چیزیں استعمال کرتے ہیں وہاں سے جو ویسٹ جنریٹ ہوتا ہے اس ویسٹ کو کس طرح سے آپ ڈسپوز کرتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس جو آپ ڈائیڈ کا بولتے ہیں جب سے کووڈ ہمارے ہسپلال میں کووڈ ہسپلال بن گیا جو وہاں ڈسپوزی بلز رائیٹ چاوال وہ سبزے وگر ہوتے ہیں اس کو ایک بار ہمارے پاس ایجنسیز ہیں جن کا وہ بائیو میڈکل ویسٹ جو منیج کرتے ہیں ان کا ہے لاشی پورا پلواما میں انسلنیٹر ہے ادھر وہ ہم ان کو ڈیفرنٹ کلر کوڈیڈ جو ہوتے ہیں لفاپیں ایک میں ملتب سپوز بلو کلر ہے ریڈ کلر ہے اس میں وہ ہمیں سیگریگیٹ کرتے ہیں جو رولز ہے اس میں تو بعض عفتہ ہمارے پاس گائیڈ لینس ہے کہ کس اس لفاپے میں کون سی چیزی دھاگنی ہے تو ان کو بھی گائیڈ لائنس ہے کہ یہ لفاپا ان کو کیسے رسپوز کرنا ہے بلکل وہ گاڑی ہمارے پاس آتی ہے ہاروز ہم ان کو ہنڈ آور کرتے ہیں اگین اس رسید اگین اس ویٹ ان کو ہنڈ آور کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اس کو رسپوز بلکل ڈاکٹر صاحب ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ جو پیشنٹس آپ کی یہ ہے ایڈمیٹڈ ہیں وہ سب ہی پوزٹیو کیسے ہیں تو وہ جو آئیسولیشن وارڈ ہیں اس میں بار بار سٹاف کا جانا ڈاکٹرز کا جانا یہ خطرہ لاحق ہو جاتا ہے ان کو بھی انفیکٹ ہونے کا حالانکہ وہ پروٹیکٹو گیرز استعمال کر رہے ہیں تو ہمیں بتائیے کہ کچھ شکایت ایسی بھی تھی یہ جنوان آنس پیشنٹ کی فیسیلٹی چھنے یہ فیسیلٹی چھنے یا آسینی شکایت آوامی ایسی بہنت جب ہی ہمارے پاس کوئی نیا پیشنٹ سے ایسی بھی ہوئی ہمارے پاس پہلے اس کا فون نمبر لیتے ہیں پھر ہمارے پاس سارے سارے پیشنٹس کا جو لسٹ آتا ہے اس میں فون نمبر لگے ہوتے ہیں صحیح ہم پرسنلی کرتے ہیں ملہب ایٹ ریندم سبوز ہمارے پاس پچاس پیشنٹ ہے ہم میں فون اٹھاتا ہوں یا کوئی میری ڈپٹی صاحب ہیں یا کوئی ادمیسٹیٹ آور ہیں جو بھی ہیں وہاں پر وہ فون اٹھاتے ہیں ریندم لی کیا کسی پیشنٹ کو فون پوچھا کہ اس کو کھانا ملا کھانا کھولیٹی کا ایسی تھی دعوائی ملی ڈاکٹر آپ کے پاس آیا اس نے آپ کو دیکھا ملہب وہ ہم ہر روز کرتے رہتے ہیں صحیح اس سے کیار راتا ہے کہ ہمیں پورا اندازہ ہوتا ہے کہ اور فیڈبیک لیتے ہیں جو سسٹر ہوتے ہیں سٹاپ ہوتے ہیں ہمارے ریزنٹ میڈیکل آفسر ہوتے ہیں جو ادمیسٹیشن میں ہوتے ہیں جو لکافٹ کرتے ہیں وارڈز کا وہ بھی جاتے ہیں اب یہ لگاتے ہیں پروٹکٹو ایکویمن لگا کے جاتے ہیں وارڈز میں اچھا وہ بھی راؤن کرتے ہیں میں بھی جاتا ہوں ہفتے میں ایک دو بار میں بھی راؤن کرتا ہوں ہم نے درستہ رکھا ہے کہ ہم بھی جاتے ہیں خود جاتے ہیں پیسن کے ساتھ بات کرتے ہیں ان کا فیڈبیک لیتے ہیں جو بھی کوئی ان کی انگریونیس ہوتے ہیں وہ ٹائے ٹو سارٹ بیلکل اور بہتر تال میل سے ہی تو یہ ممکن ہو پائے گا کہ وہ اپنی گریونسز آپ تک پہنچائیں پھر آپ ان کا ازالہ کریں ایک اور ایشو ہے ٹیسٹنگ فیسلیٹی ہماری تو ہمیں بتائیے کہ جب سے ارتداء ہوئی اس وبا کی تب سے لے کر اب تک ہم نے ٹیسٹنگ میں کتنی پراؤگریس کی ہے سی ڈی ہسپٹل میں خصوصاً ٹیسٹنگ کے پاسٹی ہماری کتنی بڑھ گئی ہے اور کیا کوئی ایسا کروس چیکنگ میکنزم ہے جہاں پر ہم یہ پورا تسکین کر سکیں کہ جو ہم یہ ٹیسٹس کر رہے ہیں یہ ہم ایکارڈنگ ٹو گائیڈلائنز کر رہے ہیں پوری طرح سے سیمپل جو لے رہا ہے وہ اچھے سیمپل لے رہا ہے کی نہیں ٹیسٹنگ ایفیشنسی کو انشور کرنے کے لئے کیا کو جم کر رہے ہیں جو ہمارے پاس چیز ڈیس آسپیل میں یہ لبارٹری ہے بی ایسل 3 سٹیٹ آف آٹ میکرو ورالجی دپارٹمنٹ جو میڈیکل کالیج میں وہ ہی چلا تھی اس کو لاب یہ سٹیٹ آف آٹ ورالجی لاب ہے اس میں جو پہلے تو اس کے لئے لگتی تھی سوائن فلو ایچون انیمن لبارٹری تھی یہ صحیح پھر جب یہ کوئیڈ سٹارٹ ہو گیا تو اس میں انکارپریٹ ہو گیا کوئیڈ ٹیسٹنگ بھی اس کے لئے مامی کی چھکتی ڈیڈی کی گڑیا پل میں جو بھل بے خوشنوں سے دنیا کھٹی میٹھے باتیں مستی ملاقاتیں دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیا ہر گھر کے ہر ڈل میں بسا عمل تازہ ہمیشہ فریش اس گھر کی بیٹیا پہنچ گیا ہمارے پاس کووڈ جب یہاں سے آگیا تعلقی اس کے پانچ دن کے بے بھی ہماری لاب سٹارٹ فانکشننگ اس میں دو طرح کے کنٹرول ہے جو اس پہ منٹرنگ کرتے ہیں ایک تو آئی سی امار ہے آئی سی امار کے کٹس آتے ہمارے پاس جو وہ پورا چھاندبین کر کے ہی بھیجتے ہیں وہ کٹس اور جو نیشنل انسٹریٹ آف وائرالوجی لاب ہے پونے میں لوکیٹیڈ ڈائریکلی آن لائن ہے ہماری لاب ان کے ساتھ جب بھی کوئی ان کو کسی ٹیسٹ میں ان کو شبہ ہوتا ہے تو یہ آن لائن ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اپنی جو فائننگز ہیں وہاں سے جب ان کو اوکے ملتا ہے تب یہ کرتے ہیں ہاں جی ٹیسٹنگ میں اہم کیا ہے؟ کیا اس میں اہم زیادہ یہ ہے کہ جو ٹیسٹ سیمپلز لے رہا ہے کیا وہ اچھے سے لے جس چیز میں لے جا رہے ہیں یہ سیمپلز وہ اہم ہیں اور یا پھر ایکچوال جو ٹیسٹ کنڈکشن ہے وہ اہم ہیں؟ اس میں دو تین جگہ امپورٹن چیزیں ہیں پہلے تو جو بندہ ہے ہی شوڑ بھی ویل ٹرینڈ اس کو اچھی ٹریننگ ہونی چاہیے سیمپل اٹھانے میں سیمپل کیا ہوتا ہے جو اندر ہوتا ہے ہمارے ناک میں سے ڈالتے ہیں وہ سواب ہوتا ہے سواب ہوتا ہے سواب اس کو آگے کارٹن جیسا ہوتا ہے وہ ٹچ کرتے ہیں اندر ناک سے نیزو فرنکس میں اندر یا مو سے اندر پسٹر وال ہوتا ہے مو کا فرنکس اس کو بولتے ہیں ٹرینجل وال کو ٹچ کرتے ہیں اس میں جو وائرس ہوتی ہے وائرس پاپلیشن سب سے زیادہ وہیں پہ ہوتی ہے ایک تو ٹکنیک ہے اس کو ٹرینڈ دوسرا جب یہ کرتے ہیں اس کو لاکے ایک ٹیوب میں ڈالتے ہیں اس میں بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں وائرس ٹانسپورٹ میڈیا اس میں ہوتا ہے ایک ہو گیا سیمپل اٹھانا پھر سیمپل اٹھا کے اس کو لیبلنگ وغیرہ ناو وغیرہ دینا پھر لائب ہماری لائب میں کرتے ہیں آر ٹی پی سی آر ہاں آر ٹی پی سی آر ہوتا ہے پولیمریس چین ریاکشن اس کو بولتے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں جو وائرس سٹرکچر ہوتا ہے اس کو بریک کرتے ہیں اس کو آر این اے نکالتے ہیں پھر آر این اے کو یہ ایسے میکنزم سے اس کو پورا اکٹھا کرتے ہیں پھر دیکھ پھر ان کو آتا ہے کہ یہ کس وائرس کا لگتا ہے اور اس میں ایک اور ٹیسٹنگ ٹیکنیق بھی ہے شاید جو آر این ایسے وہ کیا ہے ایک اور ٹیسٹنگ وہ ہمارے پاس آئی نہیں ہے اس میں بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں بلڈ کا ایک ڈراب لیتے ہیں اور جو سٹی کوتے اس پر ڈالتے ہیں اس میں جو دیکھتے ہیں کہ جب کوئی پیشنٹ جو انفیکٹ ہوتا ہے اس وائرس سے اس کو آٹومیٹکلی سات آر دن کے بعد باڈی میں ڈیفنس ڈیولپ ہوتا ہے شفر پہ کرتے ہیں انی بارز جن کو ہم بولتا ہیں انہیٹا آئی جی اور آئی جی ایم ڈیولک ہوتا ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے جب کسی کو ڈیraid تکھاتا ہے کہ آئے جی اور آئی جی اور آئی جی اےڈی ہیں جی اس کی بلڈ مالٹہ میں آئیز ان کا م童ک connais مبال ببiekوشنگ اللہ ہے اور اللہ اور یسٹی دیویٹس chirping病 любим جو اور پہ رہیرس رام Ber Stand تو جو آج کل ہم دیکھ رہی ہیں جو بتدریج اضافہ ہوا رہا ہے şm CNN تو کیا ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ صرف اس کا ریزن یہ ہے کہ انفیکٹیوٹی بڑھ گئی کہ اس کا ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہماری تیسٹنگ فیسلٹی ہے وہ امپرو ہو گئی وہ بڑھ گئی اس میں ایک تو پہلے لوگ ڈاؤن تھا پورا جب یہ ٹرابل بین ہٹا دی گئی تب سے اچانک انفلکس ہو گیا بہت لوگ آ گئے ہماری بیڑی میں جب ان کو جب کارنٹین میں رکھا گیا تو ان کی تیسٹنگ کپسٹی بہت سارے ٹیسٹ کرنے پڑے اس میں جب بہت سارے پازٹو تھے ایک تو وہ ریزن ہے وہ بہت سارے آ گئے اچانک کشمیر میں دوسرا ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا نے پہلے ہی کیا کہ آپ جو ان کی رکمنڈیشن تھے کہ ٹیسٹنگ کپسٹی آپ کو بڑھا نہیں ہے سبس کوئی ایریا ہے جو ریڈزون نے کرا دیا اس علاقے کو سارے آلموسٹ جو بھی کیسی لوگ ہیں ان کو ٹیسٹ ان نے کرایا اس میں اچھلی جب یہ رینم ٹیسٹنگ بہت بڑھ گئی تو اس میں ماس ٹیسٹنگ ہوگی تو اس میں تو پوزیٹیو بہت کیسی آنے لگی جی بلکل صحیح اور خدا نخواستہ اگر اب اور کیسیز آ رہے ہیں اور آئیں گے بھی آگے اگر آئے تو ہمارے ہاسپٹل میں فیوٹریسٹک پلانز کیا ہے مطلب اگر اس وقت ہنڈرڈ کیپیسٹی بیڈز مطلب ہنڈرڈ بیڈ کیپیسٹی ہے ہمارے ہاسپٹل میں اگر خدا نخواستہ کل کو اور کیسیز آئیں جن کو سیڈی ہاسپٹل میں ایمیٹ کرنا پڑا تو آپ کے ہاسپٹل میں کیا اس وقت منصوبہ بندی ہے اس ہمارے ہاسپٹل کو بڑھانے کے لیے ہمارے ہاسپٹل ہمارے ساتھ جڑ گیا ہے اس کا نام میں کشمی مرسنگ ہوں اس میں ساڑ بیڈ ہے سیونٹی سکسٹی بیڈز ہے اس میں جی بہت کیا ہے اور ہمارے جو ہاسپٹل میں ہنڈرڈ یعنی کی ہمارے پاس ڈیڑھ سو بیڈ کی کپیسٹی اس وقت موجود ہے جی اور گورمنٹ نے بھی بہت ساری فیسلٹیز کریٹ کی ہیں سبوز انڈور سٹیڈیم کیا ہے آہ راناواری ہاسپٹل کو بھی کووڈ ادھر بھی کافی بیڈ لگا سکتے ہیں ہوتلز بھی بہت سائے ہیں جس میں مائل سپمزوالے پیشنٹ رکھ سکتے ہیں جن کو زیادہ ہاسپٹلائیشن کی ضرورت ہے ان کو صرف منٹرین کی ضرورت ہے وہ رکھ سکتے ہیں ہوتلز میں بھی رکھ سکتے ہیں ہمارے پاس کافی تو بڑا بہت سارے ہوتلز میں سندگرم میں ہیں اور اگر ایسا ایسا کیس ہو گیا جہاں پہ جو یہ ویلنس سینٹرز ہیں اگر وہاں پہ ایسا کوئی امرجنسی ہو گئی پیدا کی ان کو اکسیجن سپلائی دینی ہے تو کیسے دینی ہے اچھا 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 اسے کیا ہوگا جب یہ بہت ساری فیسلٹیز ڈیولپ ہو جائیں گی وہاں پہ اسنٹ امریک تک پیشنٹ اس کو رکھا جائے سکتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے جو ہمارے سپوز جو کووڈ ہس میں لوڈ کم بڑھے گا تو جن کو ریلی زورت ہوگی اور اس وقت ایک اور چیلیوڈ ساب یہ ہے کہ جو اٹنڈنس آپ کے ہسپتال میں آرہے ہیں جو ایسے لوگ آرہے ہیں وزیٹیشن کے لیے آرہے ہیں یا کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے آرہے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے آرہے ہیں تو وہاں بھی ایک خطرہ ہوتا ہے فر ایک زمپل مجھے کہیں جانا پڑے تو مجھے خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہسپتال جاؤں تو کہیں میں بھی انفیکٹ نہ ہو جاؤں تو میری سیفٹی کو یا جو اٹنڈنس وہاں پہ جا رہے ہیں ان کی سیفٹی کو انشور کرنے کے لیے ہسپتال میں کس طرح کا ارینجمنٹ ہے بزیبال ہمارے پاس جو پیشنٹ ہیں پوزیٹی پیشنٹ ان کے جو فیملی نمبر یا کوئی کنٹیکس ہیں وہ آرہی کوارنٹین میں ہوتے ہیں زیادہ اٹنڈنس نہیں ہوتے ہیں ہمارے پاس اور ہم عالوے بھی نہیں کرتے ہیں کیونکہ we have to provide them everything اگر کوئی ایسا پیشنٹ ہے مطلب جس کو چاہیے ہی اٹیننٹ کی ضرورت ہے ہم اس کو آلاؤ کرتے ہیں اس کو پروپرلی دیتے ہیں جو پروٹیکشن ہمارے پاس ایولیبل ہے وہ ہم اس کو دوچھے ہیں اور جو ہسپلڈ ڈائیٹ ہوتا ہے وہ بھی پرویڈ کرتے ہیں دونوں کو اور اندر بھی ہسپلڈ میں کچھ ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر گیترنگز ہونے کا خدشہ ہوتا ہے تو ان گیترنگز کو کیٹر کرنے کے لیے کہ وہاں پر گیترنگز نہ ہو اس کے لیے اپنے اپنے میں ہوتا ہے کہ کافی امواد بھی اب واقع ہوئی اس وائرس کی وجہ سے تو ڈیڈ بوڈیز کا ڈسپوزل کیسے کرتے ہیں ان کے جو لوہیکین ہیں ان کے جو رشتدار وغیرہ ہیں ریلیٹیوز ہیں ان کو کیسے متعلق کرتے ہیں اور ان کو کیسے یہ جانکاری آپ دیتے ہیں کہ آخری آخری جو رسومات ہیں ان میں کس قسم کا خیال رکھا جانا ضروری اس میں بعض افتہ گائیڈ لائننز ہے منسٹر آف حلت سے جی کہ باڈی ڈیڈ باڈی جو کورونا وائرس پوزیٹو پیشنٹ ہے اس کو کیسے ہندل کیا جاتے ہیں جی وہ گائیڈ لائنز ہم پورے کرتے ہیں اس میں اس پہ عمل ہم کرتے ہیں باڈی کو ہم پیک کرتے ہیں اس میں جو کبرے ہوتے ہیں ان کو ڈالتے ہیں ہمارے ڈالتے ہیں ہمارے ڈالتے ہیں ہیپکولوری سلوشن میں ڈالتے ہیں جی آپ کر کے پورا کوفن میں ہم پیک کر کے باڈی دیتے ہیں جہاں سے یہ بندہ ہے جس کی انفاج موت ہو گئی تو ہم کو انفارم کرتے ہیں وہی کرتے ہیں پھر کوارڈینیٹ وہاں لوکل جو ان کے ریلیٹوز ہوتے ہیں یا کوئی محلے والے ہوتے ہیں وہ ان کو کرتے ہیں آخری عصمت بھی ان کو کرتے ہیں بلکل صحیح ڈالتے ہیں ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اب لوگوں میں جب تشویش پیدا ہو گیا ہے خوف پیدا ہو گیا ہے تو اگر کوئی عام انسان چاہے کہ میں اپنا کووڈ ٹیسٹ کرا لوں اپنی تسلیح کیلئے کیونکہ لوگ خوف زیادہ ہیں لوگوں میں ایک ایمبیگیوٹی ہے کنفیوجن ہے کہیں میں بھی اگر کوئی باڈی ایک ہے مجھے اگر فیور ہے تو کہیں میں بھی کووڈ پوزٹیو تو نہیں ہوں تو کوئی ایسا میکنزم ہے ان پلیس جس ایک عام انسان بھی آپ کے ہسپتال میں اپنے کووڈ کا ٹیسٹ کرا سکتا ہے عام انسانوں کے لئے فیلال جو اسمٹومیٹک پیشنٹس ان کو زیادہ اس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے جو اسمٹومیٹک پیشنٹس جن کو زیادہ گوبرانے کی ضرورت نہیں ہے نائنٹی پرسنٹ آپ جو پیشنٹس ہے آلموس خودی ٹھیک ہو جاتے ہیں مائل فیور ہوتا ہے ان کو یا زکان وغیرہ وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں چلی بہت بہت شکریہ آپ نے بہت مفصل جانکاری اپنے ہسپٹل کی کار کردگی کے حوالے سے ہم تک پہنچائی آپ کا ہمارے پروگرام میں شرکت کرنے کا بہت بہت شکریہ ناظرین ہم چونکہ اب اس بیماری کو جانتے ہیں اس بیماری سے معنوس ہیں تو ہم سب پہ یہ ذمہ داری آئد ہوتی ہے کہ ہم ایک ایسا طرز زندگی اختیار کریں جس سے ہم خود کو بھی محفوظ رکھیں اور دوسروں کے تحفظ کو بھی یقینی بنا سکیں اس کے لیے ہمیں بہت ہی احتیاط سے کام لینا ہوگا اور یہ بات بھی یاد رکھنے ہوگی کہ اندھیرہ کتنا ہی گہرا ہو روشنی کی ایک کرن اس میں شغاف ڈالنے میں کامیاب ہو جاتی ہے انشاءاللہ نئی سبح پھر سے آئے گی نئی شروعات ہم کریں گے اپنی معمول کی زندگی کو پھر سے آ ریزیوم کریں گے اور اس وائرس سے جلد ہی نجات پائیں گے ہماری تو یہی دعا ہے آج کے دماغ شمارہ جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے آپ سے اجازت دینے کا وقت ہوا چاہتا ہے ہمیں دیجئے اجازت اگلے شمارے میں پھر سے کسی مہمان کو بلا کر اہم موضوعات کے تحت بات کریں گے تب تک کے لیے خدا حافظ